کوئی بھی وہاں پر کوئی سکیم شامل نہیں ہے اس حوالے سے بہرحال نیکسٹ پی ایس ڈی پی میں ہم بھی کوشش کریں گے کیونکہ واشک بھی ایک اہم ڈسٹرک ہے وہاں کے لوگوں کو بھی سہولیات ملنے چاہیے ہیں کسی بھی حوالے سے اگر وہاں پر کوئی کم تری ہے تو کوشش کی جائے گی کہ نیکسٹ میں واشک کو انشاءاللہ تعالی نظرانداز نہیں کیا جائے گا ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم کوشش کریں گے واشک کو انشاءاللہ تعالی شامل کیا جائے گا تو وہ شیر دیا جاتا ہے کچھ شیر جو ہے وہ صوبائی حکومت اس میں ڈالتی ہے اور کچھ جو ہیں وفاق کی طرف سے ہوتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا جاہم سپیکر اس کی میں تو اسے سلیم صاحب صحیح کریں سلیم صاحب غلط کہہ بات کو کمپلیٹ کرنے دے پھر بات کو کمپلیٹ کرنے دے پھر آپ بات کو کمپلیٹ تو ہونے دے نا جو انہوں نے سپلیمنٹری سوال کیا یہ بلکل اس سے ہٹ کر ہے اگر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو فریش سوال لے کر آ جائیں تو اس کا ہم پروپر جواب دے دیں گے آل لیڈی بہت سارے ڈیمز بنایا جا رہے ہیں تو وہاں سے آل لیڈی بنایا جا رہے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ تعالی پانی ملے گا یہ جو یہ جو ہے یہ میرے خیال میں یہ چھتیس ملینے یہ چھوٹے اس کی موانے دیا وہ پی اے جی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں یہ چھوٹے 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 ایک سیکنڈ ٹائم نہیں میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں گے وہ ایسے اس کو تنگ کر رہے ہیں یہ جو اس سال کے ہیں یہ چھوٹے اس کی مات ہیں یہ اس کے مطمئے رہے ہیں جو بڑے جو بڑے پروڈیکٹس ہیں وہ آل لیڈی کوئچا میں اس کے کام ہو رہے ہیں جو جلد مکمل ہو جائیں گے پانی کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی کوئچا کا دہرینہ ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ شہر سب کا ہے ہمارا تو کوئچا میں آل لیڈی بہت زیادہ توجہ دیا جا رہا ہے دیا گیا ہے تو کوئچا کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں زہرہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ کافی کام یہ گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن وہ مانیں گے نہیں کیونکہ بس وہ اپوزیشن میں ہے اختص ایک روپے بھی نہیں کیا گیا ہے کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے جہاں تک انہوں نے بات کی کہ مختلف لوگ جو کوئچا میں کام جن کو دیا گیا ہے کسی کو بھی ایک روپے نہیں دیا گیا ہے اس علاقے کے لیے ضرور جو ہیں پی ایس ڈی پی میں مختص کیے گئے ہیں ان کے علاقے میں کام ہو رہے ہیں اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زہرہ صاحب اختل لانگو صاحب بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بی ای پی کا فلان بندہ فلان بندہ بھئی فلان بندہ کو کوئی دیا گیا پیسہ اس نے اپنے جیب میں ڈالا ہے کیا کسی نے ایک روپے اپنے جیب میں نہیں ڈالا ایک سیکنڈ میری پوری بات تو سن لیں آپ میری پوری بات سنیں جناب سپیکر صاحب وہ پروجیکٹ ان کے حلقے کے لیے پروجیکٹس دیے گئے اس پی ایس ڈی پی میں رکھے گئے مختلف ڈیولیمنٹ کے مد میں مختلف اسکیمات کے مد میں اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کس طرح کہتا ہے کہ یہ بین پی مینگل کا بندہ ہے اور یہ باپ کا ہے یہ فلان کا بندہ ہے کوئی بھی کام ہوگا اگر روڈ بنے گا تو اس میں ہر پارٹی کا بندہ چلے گا ہر پارٹی کے بندے کی گاڑی چلے گی اگر کوئی ڈرینیج کا اسکیم ہے کوئی پانی کا اسکیم ہے تو ہر کوئی اس سے پیتا ہے ہر کوئی اس سے فیدہ مند ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی مہدود سوچ رکھتے ہیں اس طرح کی کچھ بات نہیں ہے جہاں تک دکی کی بات کی ہے انہوں نے جناب سپیکر صاحب کل ہی ایک بندے نے پریس کانفرنس خود کی انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر علیہ صاحب نے پیسے دیے اور میں نے کام کیا یہ سبام اور یہ بتاؤ میرے اپنے حلقے میں یہ پی بی کتیس میں کتنے پیسے کرون لوگوں کو دیے گئے پی بی تیس میں دیے پی بی بتیس میں دیے باقی حلقوں میں دیے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اٹھے مبین آپ کے حلقے میں کتنا پیسے دیا ہے وہ خود مان رہے ہیں مبین کہہ رہے ہیں میرے حلقے میں پیسے دیے ہو پورے بلوشستان میں ڈیولیپنٹ کے کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہے ہیں ترقیاتی کام ہو پر سب سے میں کہتا ہوں کہ میرے صوبت پر ڈسٹرک سے زیادہ کام پشینٹ کے اندر ہو رہا ہے اپوزیشن کا حلقہ ہے لیکن پھر بھی ان کو تکلیف ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کے لیے یہ پرابلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیتران صاحب وہ عزب کیا جائے اپوزیشن کا کرپشن جب خصوصی فنڈ نہیں رکھے گئے تو یہ دے کہاں سے رہے کسمت سے دے رہے اس کی وضعت کر لیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہ جواب آپ نے دیا ہے آپ نے جواب دی جناب پی ایس ڈی پی میں پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ اسکیمات ہیں جناب سپیکر صاحب پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ اسکیمات ہیں مختلف ڈسٹرکس کے مختلف حلقوں کے ترکیاتی کام وہ ہو رہے ہیں خصوصی فنڈ سے کچھ بھی نہیں دیا جارہے پتہ نہیں کیا ان کو پریشن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کمال ہے یار ایک تو بھلوچستان ترکی کر رہا ہے پہلی دفعہ لیے آپ لوگوں کو تکلیف ہمیں تیاری ہے ہمیں تیاری ہے آپ لوگ آپ لوگ جس کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں نا آپ جس کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں وہ کام پورا ہو رہا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا خلق جانی کرتے ہیں آپ لوگ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں چڑک بنا رہے ہیں جبوں کو کمرا کرتے ہیں اور وہاں روڈ بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے خوربان جاؤں اس گورنمنٹ کی سر اس سوال میں تو یہ سیم سیم کوسٹن سیم کوسٹن ہے سیم کوسٹن ہے چلو جی ہوکے ہیں جی شکریہ منسٹر صاحب زیرے صاحب تینکیو انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی قبضہ میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسپیسیفک نام بتا دیں کہ بلوچستان کے اندر یا کوئچہ میں یا کسی اور ڈسٹرک کے اندر آپ کے چرچ کے حوالے سے یا اقلیت کے کوئی بھی جو قبضہ وغیرہ ہوئے وہ بتا دیں آج تک جو میں نے تھوڑا سا معلومات دیا کسی بھی ڈسٹرک سے کسی بھی ڈی سی کو آپ کی کمیونٹی کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا درخواست نہیں گیا کہ فلان جگہ قبضہ ہے اس کو قبضہ ختم کرایا جائے پہلی بات تو یہ ہے آپ قبضے کی بات کے ساتھ آپ نے کہا کہ زمین مہیا کیا جائے تو بالکل گورنمنٹ دیکھے گی انشاءاللہ جس ڈسٹرک میں آپ لوگ کو اگر اس حوالے سے کچھ پریشانی وغیرہ ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ اقلیتوں کا جتنا بھی ہو سگا خیالداری کیا ہے تو انشاءاللہ جس بھی ڈسٹرک میں کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتا دیں جہاں بھی کہیں زمین کا مسئلہ ہے وہ بتا دیں اور جہاں کوئی قبضہ ہوا ہے تو ریسنٹلی تو کوئی بھی ہمارے نوٹس میں اس طرح کا نہیں آیا گیا ہے کوئی آپ لوگ کی کمیونٹی کی طرف سے کوئی یہ شکایت کی گئی ہو کہ فلان ڈسٹرک کے اندر فلان آپ لوگ کی کمیونٹی کو کسی نے قبضہ کیا ہے اگر ہے تو خیالدی آپ بتا دیں احوان میں ابھی اگر آپ کے پاس کچھ ایویڈنس وغیرہ یا آپ کے پاس پورا ڈیٹیل ہے تو دے دیں آپ بعد میں دے دیں گورنمنٹ بالکل آپ کو فل تحفظ دے گی پروٹیکشن دے گی آپ کے جتنے بھی اس طرح کے جو مذہبی ایریاز ہیں اگر قبضہ ہیں تو انشاءاللہ قبضہ آپ لوگوں کو چھڑوا کر آپ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا لیکن اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہے سر میں بات کرنا تھا اس کا فیصلہ وہی کورٹ سے آئے گا باقی جو بھی مسئلے مسائل ہیں کورٹ کا فیصل ہائے گی جو بھی دورمیٹ بالکل سپورٹ کرے گی سپورٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ چھوٹیوں کے دنوں میں یہ چلے جاتے ہیں ہنا اڑک کی طرف اسپین کاریس کی طرف اور ون ویلنگ کرتے ہیں کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں واقعی کئی حاجسات ہوئے ہیں کئی معذور ہوئے ہیں کئی جانوں سے گئے ہیں اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی سے حالات بہتر ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انہی چھوٹی کے دنوں میں یہی نوجوان اب بولان کی طرف بھی رخ کرتے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح یہ ون ویلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہاں بھی کئی اس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں بلکل اس پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ضرور اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے ہم بھی اس کے حق میں ہیں جب تک قانون سازی ہوتی ہے تب تک انشاءاللہ تالہ گورنمنٹ جو یہ خاص طور پر چھوٹی دنوں میں یہ ون ویلنگ کا جو سلسلہ ہے اس کے روک کام کے لیے ضرور اقتماد اٹھائے گی تاکہ ہمارے نوجوان محفوظ ہو سکیں انشاءاللہ آئیہم کی بجا فرمایا ملک صاحب نے عمل صاحب نے عمل صاحب نے تو بہت ساری باتیں مکس کی ہیں اس میں اصل میں جو قراردات لے کر آئے تھے آپ جو جدی پشتی لوگوں کی زمینیں اور سرکار کی ملکیت کا جو تنازع کے حوالے سے تھا لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہوں آپ بھی جانتے ہیں یہاں سب جانتے ہیں اور ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھیں سب کسی نہ کسی قبائل سے اس کا تعلق ہے اور عوام نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے عوام کے ہر معاملات کو تحفظ دے سکیں زیادہ سے زیادہ ان کی حق تلفیر نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے کہ گوادر کے لوگوں کو جو بے ملکیت کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب چیئرمنٹ صاحب ایک طریقے کار ہوتا ہے پورا ایک پروسیز ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا جو ریونیو ایکٹ انیس سو ستہ سٹھ کے تحت اس کا جو شک ہے ایک سو اکاون اس کے تحت سب کچھ ہوتا ہے جب سیٹلمنٹ کا پروسیز شروع ہوتا ہے تو اس میں سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو وہاں تو ایک پروسیز کے تحت ہوتا ہے وہاں پر فورمز موجود ہیں وہاں پر آپ سیٹلمنٹ آفیسر ہے تحصیل دار ہے آپ کا ڈی سی ہے کمیشنر ہے اس کے بعد ایس ایم بی آر ہے اگر وہاں پر بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو پھر عدالتیں موجود ہیں عدالتوں نے بہت سارے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں کوئٹیا ہو یا بلوستان کا دوسرا ایریا دوسرا علاقہ جو بھی ہو سیٹلمنٹ کے ایشوز اس لیے بھی یہاں پر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بلوستان زیادہ تر انسیٹلڈ ہے اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب رہے ہیں اس گورنمنٹ کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ سیٹلمنٹ کے ایشو کو بڑے سیریسلی لیتے ہوئے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے بلوستان جو بھی انسیٹلڈ زمین نے ان کو سیٹل کیا جائے اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کانٹیکٹ پہ بھی کیونکہ اسٹاف کی بڑی کمی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹاف کی بڑی کمی ہے اسٹاف کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم نے کانٹیکٹ پہ لوگ لیے ہیں آج بھی میں نے اس پہ میٹنگ کیے سیٹلمنٹ کے حوالے سے تاکہ یہ سیٹل ہو جائیں یہ ایشو ختم ہو ادروائز یہ ایشو دن بے دن بڑھتے جائیں گے جو قبائلوں کی زمین ہے ظاہر سی بات ہے قبائلوں کی ہے جس بھی ایریہ کی ہیں ہمیں ان کا احترام بھی کرنا ہے اور بلوشتان آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ڈسٹرک ہر قبائل کے اپنے ایک رسم رواج ہیں ہم نے اس رسم رواج کا بھی احترام کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں کا بھی جو ملکیت ہے اس کا بھی احترام کرنا ہے تو وہ سارے پروسس کے تحت ہوں گے جہاں تک گوادر کی زمین کا مسئلہ ہے وہاں پر دیکھیں گوادر آپ نے خود فرمایا عمل صاحب نے کہ بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں نیب میں بھی چل رہی ہیں ریونیو کی سٹاف کی جو ہے اپنی کوئی ملی بھگت کچھ اس طرح یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں بہت سارے اس طرح کی اس لیے بھی گوادر بہت زیادہ جو وہاں کے زمینے ہیں وہ ذرا متنازہ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ اس طرح کے بھی خرابیاں ہوئی ہیں جو میں مانتا ہوں اس میں ریونیو کے سٹاف بھی شامل ہیں بلکل یہ آج کے نہیں اب بیس پچیس تیس سال کا جو ہے یہ پروسس ہے یہ خرابی ہوتی رہی اور عمل صاحب جناب سپیکر صاحب اگر ہم نے گوادر کو ڈیولپ کرنا ہے اگر بلوشتان کو ڈیولپ کرنا ہے اگر اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں سی پیک کے جو جو بھی مطلب کے ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہے ہیں گوادر میں وہ تو آخر آپ نے کرنے ہے وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں وہ آپ لوگ کے لیے ہو رہے ہیں وہاں کے عوام کی ترقی کے لیے ہو رہے ہیں اس کا بینیفٹ بھی وہیں کے لوگوں کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا تو جو اسکمات بننے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ کے آپ نے بہت سارے اسکمات یہ اس سے ہٹ کر ہے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی بن رہے ہیں وہاں کے عوام کے لیے ہی بن رہے ہیں اس صوبے کے عوام کے لیے بن رہے ہیں اس کا بینیفٹ سب سے پہلے تو آپ کے گودر کے لوگوں کو آپ کے مقران کے لوگوں کو ملے گا اس کے بعد اس صوبے کو ظاہر سے بات ہے پھر اس ملک کو بھی ملے گا لیکن جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ اس وقت سب ججس اپنا کوٹ کے اندر جو ہے سب ججس ہے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر اس قراردات پہ زیادہ زور نہ دیا جائے اور خاص طور پہ جو جدی پشتی ملکیت اور گورنمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے تو اس پہ آل لیڈی کوٹ میں یہ میٹر چل رہا ہے اور 23 نومبر 2020 کو بھی ایک ججمنٹ آیا ہے ہائی کوٹ کے چیف جسس صاحب کی طرف سے دو بینچ تھا اور ان میں ایک عبدالعہمین بلوش صاحب اور چیف جسس صاحب کہ جنوبی انکڑا میں تا حکم ثانی کوئی بھی الارٹمنٹ نہ کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی حکم فرمایا کہ جتنے بھی وہاں کے میٹر ہیں جو لوگوں کے اور گورنمنٹ کے ان کو سب کو یک جا کر کے اور ابھی فل فل بینچ جو ہے لاجر بینچ بھی اس کو سن رہا ہے وہاں پر یہ سب کچھ جو ہے اس وقت زیرے سماعت ہے کوٹ کے اندر تو میرے خیال میں میری یہ گزارش ہوگی ایوان سے کہ اس وقت اگر اس پہ ہم لوگ کوئی بھی ڈیسیجن نہ لیں ایک دفعہ کوٹ جو بھی فیصلہ کرے گی کوٹ نے کہا کہ دونوں کے سرکار کے بھی اور جو وہاں کے لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ دونوں کو اس کے علاوہ بھی جتنے ہیں سب کو یک جا کر کے اس یک جا کر کے سب کو سنا جا رہا ہے اور اس کا میرے خیال میں جو بھی کوٹ کی طرف سے فیصلہ آئے گا اس کو منوہ ان سے گورنمنٹ قبول کرے گی انشاءاللہ میری یہی گزارش ہوگی کہ اس پہ اگر آپ آپ لوگ زیادہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں ہمیں تو سٹلمنٹ ہونے کے بعد مسئلے ہو رہے ہیں سٹلمنٹ سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پکڑا شمالی کی بات کریں ان کی نظر کی زمینے ہیں اس بندے کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اس کی زمینے کینسل کریں جی شکریہ آیا قرارداد نمبر پٹ فیٹر کنال جو سن سے آتا ہے گرڈو کے مقام میں ٹوٹل ڈرینیج جو ہے وہ بھی پٹ فیٹر میں جاتا ہے پٹ فیٹر کا بھی یہی حال ہے یہ آلیڈی ہم نے سی ایم صاحب کے نالج میں بھی ہے ہم نے دو تین دفعہ پروگرام بنایا سی ایم صاحب کے ساتھ سی ایم سندھ کے پاس جائیں گے اور اس اسی شو کو اٹھائیں گے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے ہم جا نہیں سکے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ہم جائیں گے یہ آلیڈی ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے سی ایم سندھ سے جا کر یہ دونوں جی جی بلکل کھیرڈر کا بھی مسئلہ ہے پٹ فیٹر کا بھی مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ شکریہ منہ تو وہ زیادہ اور بہتر طریقے سے بتا سکتے کیونکہ بلکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے اور میرے خیال میں ادارے اور جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا نبھا رہے ہوں گے کام کر رہے ہوں گے جو حج صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے وہ جلد انشاءاللہ طالعہ قانون کے گرفت میں آ جائے گا انشاءاللہ طالعہ اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا تھوڑا سا جناب سپیکر صاحب اسی صوبے کے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو کیا حالات تھے یہ ایک دن نہیں ہے بہت سارے گورنمنٹ بھی آئے ہیں چینج بھی ہوئے ہیں یہ ایک تسلسل ہے اللہ کی مہربانی سے بالکل یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو خرابیاں ہیں تھوڑے بہت یہ نہیں ہونے چاہیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ انشاءاللہ طالعہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے واقعہ ختم ہو جانے چاہیے اور وہ کر بھی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ جو تسلسل ہے ایک جو خرابی تھی اس صوبے کے اندر وہ کافی حد تک بہتر ہوئی ہے کافی حد تک اللہ کے کرم سے چھوڑے بات تو کرنے دیں اللہ کے کرم سے کافی حد تک بہتر ہوئی ہے تو آپ اپریشیٹ بھی کریں اس گورنمنٹ کو بھی اپنے اداروں کو بھی اور ان پر اعتماد بھی رکھیں انشاءاللہ طالعہ اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان پر بھی کنٹرول کیا جائے گا اور حاج صاحب کے بھی جو بھی قاتل ہے ان کو بھی جلد سے جلد قانون کے گرفت میں آ جائیں گے اور ان کو بھی صدا جو ہے ضرور ملے گی انشاءاللہ طالعہ جی شکریہ